اگر آپ بیگر نہیں تھے تو پچھلے سال دوزار تیس میں آپ بھاگے بھاگے انڈیا کیوں چلے گئے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے کیوں بھیج دیتی کرکٹ کھیلنے کے لیے تو یہ ان سے پوچھیں میرے حساب سے اس وقت بھی سٹینڈ لے لیتے تو بہت مزا آنا تھا دیکھیں میرا سور یہ ہے کہ کوئی بڑا بدماشی کرتا ہے نا اسے ایک دفعہ پنگا لے لو بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں جاتی ہے پاکستان یہ چیمپر شوفی نہیں کھیلتا ہے تو پاکستان کنگال ہو جائے گا بھکا مرے گا کرکٹ بورڈ میں پیسے نہیں ہوں گے کھلاریوں کو دینے کے لیے آئی سیسی کا ایوینٹ جو ہے اُس کو ارگینایز کر رہا ہے اور بھارت کیوں ان لیتی اتراز کر رہا ہے آسٹیلیا کیوں نہیں اتراز کر رہا ہے نیزلینگ کیوں نہیں اتراز کر رہا ہے بھارت کیوں اتراز کر رہا ہے وہ تیمیں تو زیادہ سکریٹی کے حوالے سے کنسرینڈ ہوتا ہے ہن کو آپ پول آلایا کر دیں پاکستان اور انڈیا کا ایک پول نہ رکھیں اگر ہائی بیرد موڈل چاہ رہے نا پول آلایا کر دیں کہ پاکستان سارے میں چیلے گا پاکستان نا اے سی سی ماننے گا نا بروڈ کاسٹر ماننے گا کیوں پاکستان اور کیا سارا پیسہ پاکستان انڈیا کے میں چیزن بنتا ہے دو ہزار گیارہ میں بھی تو ہوا تھا وہ اس ٹائم پر وہ سیٹیویشن نہیں تھی پھر دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا پاکستان جب گیا تھا انڈیا دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا اصل میں جو لڑائی ہے وہ ہے پیسے کی اس وقت ہمارا بورڈ اتنا شرونگ نہیں ہے جتنا بی سی سی آئی ہے یہ سچ ہے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ویڈاؤٹ انڈیا یا ویڈاؤٹ پاکستان نہیں ہو سکتا دنیا میں کرکٹ نہیں ہو سکتی ورلڈ کپ ہو یا کوئی دوسرا ایونٹ ہو 30-20 ورلڈ کپ ہو ویڈاؤٹ پاکستان انڈیا کرکٹ نہیں ہو سکتی ورنہ جتنے یہ ابھی ٹاپ پہ پہنچ ہوئے نا آئی سی سی والے یا بروڈ کسٹر یہ سب نیچے بیٹھ جائیں گے اتنا پیسہ ملتا ہے پاکستان کی اور انڈیا کی جو میچ کی بیوئرشی بسی اے سی آئی بھی رضا مند نہیں ہے انڈیا ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے تو پس گیا بیچ میں آئی سی سی اور آپ نے ریونیو کے حوالے سے بھی کلیریٹی دی ایک ٹرانسیشن میں لیکن سبھی اس پرڈام کے توسط سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آئی سی سی کے پاس کیا آپشنز ہیں سیچویشن سے نکلنے کو امر تفاہل دوں کلنے کو پاکستان ب دین sob Zero الاستو کلنے کے لیے چیزو Copڈ ہی چیزوں کو P sweetie ٹادی کے لیے چیزی موسیقی پاکستان بھیجنے کے لیے بھیجنے میں تحبو ٹیمسید کے لیے بسراز ترین کیپیٹھ ہو ڈناîtی۔ بلائنڈ کرکت ہو بھیجنے میں تعلق پر اتناس جاغنٹ کیپنے پر پر عمچتا ہے بھیجنے دوسک پر پر کچیے administered کہ انڈیا نے یہ ہارڈ لائنگ لے لی ہے تو انڈیا is not coming I will not play in Pakistan تو پھر یہ ہے کہ یا تو hybrid model ہوگا کہ کچھ games پاکستان میں ہوں گی اور انڈیا کی games پاکستان کے باہر ہوں گی اور دوسرا option یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا tournament اگر پاکستان کو hybrid model acceptable نہیں ہے تو پھر سارے کا سارا tournament ICC move کر دے گی کہ ٹھیک ہے پھر پاکستان تو ہم move کر دیتے ہیں they'll move it to another country پھر پاکستان کے لیے کیا option ہوگی پھر پاکستان کے لیے کین سے ہم boycott کرتے ہیں چیمپئن سٹوفی کو یا وہ کہیں گے ہم جا کے کھیل لیتے ہیں کسی اور ملک کے اندر security concern میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایس وائی انڈیا کی ٹین کو لے کے یہاں پہ آپ کو بتا کہ اسوہلیا ہو کے چلی گئی ہے انڈینڈ آپ دیکھیں کہ آگی ہے نیو زیلینڈ دو بار آگی آپ نے کہا کہ security issue نہیں ہے میرے پاس کچھ numbers ہیں میں وہ numbers آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نومبر 9 تاریکو کوئیٹا میں ایک بوم بلاسٹ ہوتا ہے جس میں الگ باگ 26 لوگ مر جاتے ہیں 60 لوگ گھائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگست میں ہی 83 terror attacks ہوئے اگر اوورال 24 کی بات کی جائے پاکستان میں ٹوٹل 653 terror accidents ہوئے ہیں incidents ہوئے ہیں یہ نمبر بہت زیادہ ہے 2015 کے بعد سے میں اگر آپ کو 2019 کے بعد سے یہ numbers دکھاؤں تو 2019 میں 136 2013 میں 193 دیکھیں اسے سیناری کے بعد سے یہاں میں شکریہ کا موسیق ہے پاکستان کو خسار دیا ہے میں صبر پاکستان کو غیبڑے ہیں وہ وہ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان پرکےٹورٹ کیا کہتے ہیں اس کو کہ واکوور دے دے انڈیا پاکستان کے معافی کہ وہ انفارم کردے ہیں انڈیا کا معافی انڈیا کے خلال کہیں پر کسی داشت پر نہیں کلیں گے تاکہ نکسان جو آئی سیٹی کو ہوگا جو اقبال صاحب کہ رہے تھے کہ پیسہ کسی کا نہیں بنے گا بروڈکاستر کسی کا نہیں بنے گا میں وہ بھی دیر کرتا ہوں پی سی بھی کہ کیاں دے ڈو ایٹ دے کن ناوٹ دو ایٹ دے کن ناوٹ دو ایٹ دے کن ناوٹ دو ایٹ اگر وہ سٹینڈ ایسا لیتے بھی ہیں تو بات صرف مونیٹری کی نہیں ہے بات یہاں پر جو آپ اتنا بڑا ایک چیمپنز شوفی ہوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بہت بڑا جھٹ پاکستان ایک چیمپنز شوفی ہوسٹ کریں گا میرے ہی ساتھ سے وہ ہائیبریڈ ہوگا یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر پاکستان منہ کر دیتا ہے تو ہم ساتھ آفرکا لے جائیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاسچرین ہے مجھے لگتا ہے کہ ہائیبریڈ is a mid path جہاں پہ شاید پاکستان بھی کہے گا چلو یار ٹھیک ہے کچھ تو ہے ایک ہوسٹ کی پاکستان نے اچسی کو تین آپشن دیئے اپشن کے اپشن نمبر ون سینڈ انڈیا ٹو پاکستان فور چیمپنز ٹروفی دوزار پچیس اپشن نمبر ٹو سینڈ سلنکا اور ویسٹ انڈیز انسٹیڈ آف انڈیا یعنی اگر انڈیا نہیں آتا تو ویسٹ انڈیز سلنکا کو بھیجی جیے اپشن نمبر تھری ریموو اس فرام چیمپنز ٹروفی ویل ڈان پاکستان کرکٹ بورڈ یا پھر ہمیں ہی ریموو کر دو آپ جہاں مرزن کر رہا ہوں ہمیں فری کر دو ان دو کے علاوہ کوئی اورپشن نہیں ہے ہمیش ازاد صاحب اب جو ہمارے چیئرمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ہائیبرڈ موڈل کو قبول نہیں کریں گے یعنی کہ پاکستان سے باہر جا کے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا انڈیا جو ہے اس پر آئی سی سی کا کوئی پریشر آ سکتا ہے انڈیا اس پریشر میں آئے گا کلیرلی بھارت جو ہے بیٹھوٹ پہ ہے بھارت کو ماننا ہی پڑے گا اس ٹائم ہم ایسی سیچویشن میں ہیں کہ اگر ہم نے ایک سٹرانگ سٹانس لے لیا اپنے ٹائس کو گئے کھڑے رہے تو آئی سی سی کو جس طرح پہلے کینیا کے اندر انہوں نے انگلین اور اسٹریلیا غالباً انہوں نے منع کیا تھا کہ ہم کھیلنے نہیں چاہیں گے تو پھر دوسری ٹیموں کو جو ان کے خلاف میشتوں کو فور فیٹ دے دیا گیا تو یہی ہوگا پھر اگر بھارت اب نہیں آتا ہے تو نہ آئے اسی لئے میں کہتا ہوں آئی سی سی کا مطلب ہے انڈین کرکٹ کنٹرول پاکستان کیسے چلا گیا پچھلے سال انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے اگر دونوں ملکوں کے تعلقات اتنے کچیدہ تھے اس سے پہلے موزی گورنمنٹ کے دوران پاکستان دو ہزار سولہ میں پاکستان میں یہ ٹورنا میٹ ہونا چاہیے اور اگر پاکستان کو فورس کیا جاتا ہے ہائی بیڈ موڈل پہ تو یہ ایک سپ نہیں کرنا چاہیے ایسا کیوں ہوگا انگلین آرہی ہے انڈیا آرہی ہے تو انڈیا کو کیا دکت ہے انگلین اور آسٹیلیا کی وہ دکتیں نہیں ہیں جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہیں there are political equation which is not good right now and it is very very tactical that both the countries acknowledge it accept it پاکستان سے چیمپنز چوفی چینی نہیں گئی ہے جب سائن بھی MOU کیا گیا تو پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس دیئے گئے ہوسٹنگ رائٹس تو کسی نے نہیں چینے I know پاکستان کو بھی اس وقت اندازہ تھا سب کو اندازہ تھا کہ پاکستان میں چیمپنز چوفی ہے انڈیا کا کیا ہوگا ایسا تھوڑی ہے کہ انڈیا کی سٹویشن آج بنی ہے یہ تو سالوں سال سے تھی تو nothing has changed میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان پاکستان نے لینا پاکستان اسکرین تک جانا چاہے گا کہ جاؤ جیمپنز چوفی نہیں کھیلتے کنسیڈرنگ کی ان کے لیے فینانشیل کونسیکوینسز کا ہے میں یہاں با ہولیسٹک بات نہیں کروں کیوں پاکستان کرکٹ لے اس سے بہتر اگر انڈیا ٹیم کو ٹرابل کرنے میں ایشو ہے تو انڈیا ٹیم نہ کھیلے اور جو اگلی آنے والی ٹیم وہ حصہ بنے چیمپنز چوفی ایسی کو ایک ہارٹ پل تو سوالو کرنی پڑے گی وہ اس طرف کرے یا اس طرف کرے یا ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ایشیا کپ نے ہم نے سمجھو تا کر لیا تاکہ ہائیبریڈ موڈل پر چلے گئے تھے اب پانی بہت طرف پر گزر چکا ہے عوام اس ٹائم پہ بہت گزر چکا ہے کہ ہماری چیمپنز چوفی کیسے بہار جائے گی یہ ہائیبریڈ موڈل ہوگا انڈیا کو آنا چاہیے آئی سی سی کا مطلب ہے انڈیا کرکٹ کنٹرول تو جب سے بی سی سی آئی کی ٹیم نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ بھارت کی ٹیم چیمپنز ٹوپی کھیلنے پاکستان نہیں جائے گی تب سے پاکستان کے پور کرکٹ اور کرکٹ ایکسپرٹ باوکھلا گئے ہیں آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں ان کا رییکشن کیسا تھا تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آنے والی اور پاکستان کو چیمپنز ٹوپی کھیلنا ہے تو ہائیبریڈ موڈل میں کھیلنا پڑے گا اور اگر پاکستان کی ٹیم ہائیبریڈ موڈل میں کھیلنا نہیں چاہتی تو پاکستان جدور چیمپنز ٹوپی کو بائیک آٹ کر سکتی ہے